اللہ اپنے بال پر آتا ہے یوٹیوب پر لام کماتا ہے جیسے ہم نے کبھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں لگائی تین لاکھ روپے کی آفر کی گئی کہ ان کے خلاف ویڈیو لگاؤ ان کے خلاف ہمیں ریپورٹیں دو یہ کرو وہ کرو یہ یوٹیوبر جو ہیں ریاکشن والے اسلام علیکم پیارے بہن بھئیو کیسے آپ سب امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے آباد رہے ہیں ہمیشہ آپ لوگ کی طرح سے کہتے ہیں مسکراتے رہے ہیں تو الحمدللہ بھی ٹھیک ہے محسن اللہ گھر میں بچے بھی سب ٹھیک ہیں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو ہمارے چینل کو کرنے سبسکرائب لائک شیئر کرنے بھی ضرور کریں اور ویڈیو پوری واس کریں ویڈیو سکپ نہیں کرنے تو آج کی جو ہے ایک تازہ ترین ریپورٹ ملی ہے تازہ ترین اپڈیٹ وہ آج آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس کے خلاف ہے اور کون سے وہ لوگ تھے جو مخلصہ کی بیماری کے ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف آج کیا ایکشن لیا جائے گا کروائی ہوگی مقدمہ ہوگا یا کچھ اور سوچ رکھا ہے وہ بھی ریپورٹ میں سب کچھ ڈیٹیل جو آج بتانے والے ہیں آج کی نیو اپ ڈیٹ ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنے ویڈیو پورے واس کرنے کیونکہ جو بہن بے رہے گئے وہ کھل کو ہمیں یہ نہ کہیں کہ ایسا تو نہیں تھا ایسا تو نہیں تھا تو ہم پورے سبوٹ دیتے ہیں پوری ویڈیو جائے حقیقت میں ہی ہوتے ہیں ڈراما کوئی نہیں ہوتا تو لیادہ بہن بھئی سکپ نہ کریں پورے ویڈیو واس کریں تو ریپورٹ کا پتہ چلے گا کونسی ریپورٹ ہے اور وہ بندے جو تھے وہ کون ہیں اور ان کے خلاف آج کیا ایکشن لیا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی سورج ابھی نکل ہی رہا تھا کہ بادلوں نے پھر سے گیر لیا اور سورج کو ٹپا دیا وہ دیکھیں ابھی بہت پیارا موسم بن رہا تھا سورج نکل رہا تھا بس پھر سے بادل آ گئے اوپر دیکھیں سارے بادل ہیں چاروں طرف چاروں سارے سے بادل ہیں یہ دیکھیں آج بھی لگتا ہے بارش کا امکان ہے اور رات بھی رمجم سے بارش آئی ہے زیادہ نہیں آئی بس ابھی جو ہے پھر سے بادل بن رہے ہیں ابھی کبھی خطرہ ہے کہ بارش آ سکتی ہے اور اس کے بعد یہاں دکھاتے چلیں ابھی بچے سوہے ہوئے ہیں یہاں بھی سوہے ہوئے ہیں اور امی نے وہ بکری جو ہے وہاں باندھ کے اس کا دور نکال لیا ہے ابھی اور لے کے آئیں گی اس کا دور نکال لیں گی اور اسٹیحانہ بھی سوہی ہوئے ہیں اببو بھی سوہے ہوئے ہیں اور وہ مویشی جو ہے وہ گاس کھا رہے ہیں مشلہ سے بیوٹیفول ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ویلیج کا کاؤسر کو دیکھنے یہاں بیٹھیا ہے اور سبح سبح بہن کام چاہے کی دیکھڑی اس پہ نیچے بھا جلانا آگ جلانا اور سبح سبح ایسے سونا بڑھن کے بیٹھ جانا نیچے چوکی رکھ کے سونا بڑھنے کریمیں لگانا سابر لگانا سرخیاں پوڑر کر کے جیسے وہ نمائس پہ کہیں جا رہے ہو یہاں مزاگ کر رہا تھا اب تو سیریس ہو گئی غصہ ہو گئی چاہے بنانے کے لئے اتنے تیار ہوتی ہیں میڈم صاحبہ یہ بتا رہا ہوں اب اس لوگان کی رکھ کرنا کیا کریں نہیں میں نے کب نکل کی میں تو اگر ان کی نکل کتا پتہ کیسے بلاتا میڈم صاحبہ کیا کر رہی ہو وہ تو ایسے بلاتے ہیں اب جتنے اس کی نکل کرنا آپ کو اس لیسا نہیں بن سکتے میں نکل کرتا ہے اس نے مجھے روک دیا تھا اسلام خان صاحب نے بولا ہے نکل نہیں کرنی اتراز کرتے ہیں اس بات پہ کہ نکل کسی کی نہیں کرنی چاہیے لپاک نراز ہوتا ہے تبی سے میں نے چھوڑ دیا میں اپنی وایسی استعمال کرتا ہوں اسلام علیکم بیارے بین بھائیو کیسے آپ ساپا میڈ گیتی آپ ساپا ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہاں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکرات رہے ہیں پھولو کی طرح تو اللہ ہم دلے لے میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بچے لے ساپا ٹھیک ہے تو ابھی اس میں کچھ نہیں ڈالا بھی دودھ ہے خالے دودھ ہی بڑکا ہے پتی ڈال دینا چینی ڈال دینا پھر ہو چاہی بن دے گی آپ کو نہیں دودھ بڑکا کے دوں گی مجھے یہ دودھ ویسے اچھا نہیں لگتا میں خود ہی پتی ڈال دوں گا کوئی بات میں دودھ پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں بہن بھائیوں کو بیدھنا ہوتا ہے نا ہر چیز ہر ایک چھوٹی چیز میں ان کا حق ہے بہن بھائیوں کا ہم نے ضرور دینی ہوتی ہے انہ چیز ٹھیک ہے یہ فول پکایا کرے نا وہ دو تین بندے پھر رہے جاتے ہیں وہ دیکھیں وہ سسٹر ایک بہت رہے ہیں میرے دو پیالیاں وہ بھائی دیکھے تھرماس لے کے آگیا کہ تاہاں مجھے فول کر کے دو اب کیسے پوری کریں گے اوہ دوسرا بھائی بھائی بھلا رہا ہے کہتے ہیں چاہے میری نہیں بنی بن گا یہاں تو بن گا اچھے صاحب کی چلیں جی بن رہی ہے ابھی بہن بھائی تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہے ابھی بن رہی ہے دیکھیں کاؤسر بنا رہی ہے ہم جی وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی دیر ہے اس کو چلیں ماشاء اللہ پھر بنائیں اور ادھر بھائی ساتھ میں ہاتھا گون رہی ہے کاؤسر کے بالکل پاس ہی بیٹھتی ہے کیونکہ چلیں میں ہی کام کیا جاتے ہیں چلیں والے ہاں جی اسلام علیکم پیارے بہن بھائی ایسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیر رہے چھو گے جہاں بھی رہیں خوش رہ آباد رہیں پھولوں کے طرح سرم سکلیت رہیں تو الحمدلی اللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور گھر میں سب ٹھیک ہیں تیرفان بھائی رات خیر ہے بھائی نصیبہ کی کال آئی تھی میں نے تھوڑا سنا اور وہ بھی رہی تھی کیا بات تھی ہاں جی ان کی کال آئی تھی انہوں نے کچھ نیو اپ ڈیٹ حاصل کی ہے نیو ریپورٹ حاصل کی ہے کیونکہ جو مکلے صاحب کی بیماری کے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے سارا دودھ کا دودھ پانے کا پانے کر دیا ہے سب لوگ جو سامنے آ چکے ہیں اور کیا کروائی ہوگی کیا ایکشن ہوگا وہ بھی مجھے بتایا گیا ہے اور جو مگلے صاحب کی بیماری کے ذمہ دار ہے انہوں تو تقریباً آخری اہنٹ تک لے جائیں گے چاہے جیل جانا پڑے ان کو چکیاں پر اس نہیں پڑے یا عدالت پر جانا پڑے جیسے بھی مطلب کہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف کروائی ایکشن شروع کر رہی ہے بابی نصیبہ ان کی بیماری کے ذمہ دار لوگ پتا چل گئے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ریپورٹ دیں گے کہ وہ کون لوگ تھے ہاں رات آواز آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی کہ رو رہی تھی اور حال بھی بتا رہی تھی مجھے اور بولا کہ ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا ہے ان لوگوں کے خلاف اور اسی لئے آج مجھے بولا ہے کہ آپ نے یہ ریپورٹ دینی ہے تو اسی لئے میں ان کی ریپورٹ کے مطابق میں بہن بھائیوں کو بھی ہر بات سے باخبر رکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں جی سورج بھی نکل آیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ابھی بھی اوپر بادل کھڑے ہیں یہ دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں کالے کالے یہ تو ہم برسنے والے چلیں یہ یہاں دیکھیں سورج ابھی تھوڑا سا نکلا ہے تو میں نے کہا بہن بھائیوں کو دکھا دیں کہ یہاں پر بھی دھوپ نکلنے والی ہے روز کی موسم کی صورتحال بھی بتانی پڑتی ہے کیونکہ ہر ہر شہر میں نا الگ الگ ویدر ہوتا ہے موسم ہوتا ہے اس لئے ہم اپنے شہر کا بھی محول روز بتا دیتے ہیں اور ادھر کی طرح بھی دھوپ ہے یہ دیکھیں ماش اللہ سے پیارا موسم بھانا ہے دھوپ نکل رہی ہے ماش اللہ ادھر دیکھیں جی امی جو ہے دھوڑ نکال رہی ہے روز والا کام کامران نے بکری کو پکڑا ہوا ہے اور امی جو ہے دھوڑ نکال رہی ہے یہ دیکھیں ماش اللہ سے کتنی بکریہ نکال لی چار پانچ چار پانچ کی نکل گیا ہو رہا ہے یہ لاسٹ ہے یہاں رہا ہے چلے جی آج بکریہ دھولے ساری آج میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں یہاں پر تو چلے چاہ تو بنا رہی ہے ویسے اس کو تو دو دے دیا تھا پہلے ماش اللہ پہر یہ بھی نکالے ہمیں کو دیکھے وہ دیا کر رہی ہے ہمیں گاں کا دودھ نہیں کالے گی نہیں ابھی تو وہ گھوبر میرے خیال میں ساف کر رہی ہے پارش کی وجہ سے نا وہ پیٹڑ ہو گئی تھی کلے چلے ماش اللہ چاہے مل گئی آپ کو آدھے بہن بھائیوں کے بھی ہے آدھے آپ پہلے آدھے ان کی مجھے میرا ہی سا دے دیں بہن بھائیوں کو آپ کو دینے میں شرم آتی ہے بھائیوں کے لئے آپ کو دیکھے ہوگا ہوں چلے ہمیں آدھے رہا ہے کہ آپ کو دل بڑا نہیں ہوا ہوں نہیں ابو کا دل بڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جوٹھا نہیں دے گی آدھے ہی آدھے ہی کار لیں وہ بہن بھائی اور آدھے چاہے بہن نا بہن بھائی باتیں کر سایا ہے دل بڑا نہیں ہے آدھے چاہے بچا کے دین دین دل بڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہم جی ہر چیز میں سے حصہ دینا چاہیے ہونے ہے دینا چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں آدھی آپ رکھ لو بائین بائین کے لئے آدھی مجھے دے دوں نہیں پھر وہ آمتر ماسی بھرکے دے 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 آپ پہنے آج ایک تازہ رپورٹ دینی ہے تازہ رپورٹ آئی ہے رات نیو اپڈیٹ آئی ہے چاہے وگرہ پی لے پھر ایک رپورٹ دینی ہے وہ میں خود دوں گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوں گا اس رپورٹ کا بابی آپ کے پاس ہی آتی ہے جو رپورٹ آئی ہے بابی نصیبہ کے رات کال آئی تھی انہوں نے رپورٹ بتائیا خود ہی اور مجھے بولنے کا کہا ہے کہ وہ رپورٹ میں نے لگانی ہے ان کے ویسے حوالہ آپ کو دے رہا ہوں باقی رپورٹ جو ہے بعد میں وہ مکھلے صاحب کی اصل حقیقت بیماری کے ذمہ دار لوگ جو ہیں نا سامنے آگئے ہیں اور ان کے خلاف سخت کروائی کا بھی آرڈ دے دیا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے احمد بھائی کروائی کریں گے یا بابی نصیبہ خود کر رہے ہیں کروائی کا آرڈ دے جے گے بس جالدی مقدمہ ہو گا انشاءاللہ اور رپورٹ میں آر لگا رہا ہوں کون بن دیتے ہیں یہ بھی پتہ چل گئے گا ماشاءاللہ سے لے ہی میرے چاہے اور یہ دوسرا کب کس کا ہے امی کا چلے وہ وہاں کو بر ساف کریں وہاں ہی دیں گی ایک منہ پکڑے کپ گرہ میں اپنے ہی دراکھنے میں اٹھا لیتا ہوں باقی جو امی کو چار پائپے بٹھا ہے پھر انہیں چار پائپے دینی ہے نا دو نا ہی رکھ دی چلے امی کو بلاائیں پھر یہاں پہ لیں گی ابھی وہ گوبر میرے خیال میں گوبر میں ہی چپکی ہوئی ہے چھوڑی نہیں رہی چلے وہ پیر سے بارش آنے والے ان کی میند بھی کار جائے گی بھائی بھائی کھل دی بڑی سانی ہے جی کام اگر کھلی ہے نہیں ابھی کار رہے ہوں دو چھوڑ دو چھوڑ دو نکال دیا اچھا لسے بنا رہے آپ ہاں وہ مٹی دکھائے دے رہی ہے مٹی دکھائے دے رہی ہے تو میں ایک چھوڑی لے جاؤں تو اسے سٹارٹ کروں چلے آپ یہ چھوڑی نے جائیں کیوں نہیں مل رہی اچھا روٹے بنا رہی ہیں مسئلہ جو یہ دکھے روٹی کا کام مجھے لگتا ہے آدھا ہو چکا ہے نہیں ابھی سٹارٹ ہوا ہے وہ دکھے دو تین روٹی رکھی ہیں ابھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے نا آپ کے تو وہی مسئلہ آگ نہیں جائے رہی تھی یہ ہو گیا کب سے زلیل ہو رہے ہیں وہ پر اپنے پتہ بہن بھائی کیا بولتے ہیں وہ ایک پتنے بہن ہے پتنے بھائی ہے وہ بولتے ہیں کہ آپ ایک بھی لوگ نہ سریکی میں بناو وہ آدم تو ہرے زبان جرے نا سریکی ایسا کو مزے رہ لگ دیا اور دے جو میں آلے نا کھنا یا اے بھائی سنسے والا آکسی تو مزے دھالے نا کھنا وہ کہتے ہیں سریکی میں بناو اور سریکی میں مشکل ہے کیونکہ ہمارے جو زیادہ بیان بھائی ہیں وہ بھائر کنٹریز کے ہیں وہ اردو ہی پسند کرتے ہیں ہے نا چلے ہمارے جو بھائی ہے وہ ایک دو گھلے سنوان دیتے ہیں وہ بندلہ دے لکھوچ تھی ہو جب ہے بس رو وہ دے تو تہلا سریکی نہیں کیا نہیں میں نہیں بات کرتے ہیں سریکی بھول گئی ہیں نہیں بھول گئی تو پھر چلے نہ آلاؤ سہیں میں نے دو چر گھلے کر دیتے ہیں مقلس صاحب کی بیماری کے ذمہ دار کون لوگ ہیں وہ سامنے ہا چکے ہیں اور ابھی میں ان کے نام نہیں لوں گا بس یہی بتانا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے نام پتہ چل چکے ہیں اور ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا وہ بھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا چلوں سب سے پہلے رات مجھے بابی نصیبہ کی کہو لائے اور وہ بتا رہی تھی کہ مقلس صاحب کی بیماری کے ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ مجھے نام بتایا گیا لیکن میں آپ کو شون نہیں کروں گا وہ کون لوگ ہیں ان کے خلاف کروائی کا حکم بھی جاری کر دیا ہے بابی نصیبہ نے کہ جہاں تک مجھ سے جو بھی ہو سکا میں ان کے خلاف کروائی کروں گی کیونکہ مقلس کی حالت اتنی ہے کہ دیکھیں نہیں جاتے ان سے ان کو بھی ٹائف بخار ہے بابی نصیبہ کو اور وہ انتہائی پریشان ہے اس بات کو لے کر کہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ مقلس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا انہوں نے پوری جانچ پرطال کی اور جو بھی چہرے تھے وہ سامنے آگے اصل حقیقت مقلس صاحب کی بیماری کی وہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ ایسے یوٹیوبر پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ جو ہر کسی کے خلاف ویڈیو لگاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے کوئی لاہور میں کوئی کراچی میں کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے وہ ساری ریپورٹس جو ہیں تازہ کی ریپورٹس لیتے رہتے ہیں باقی یوٹیوبر کے خلاف ویڈیو لگانے کی انہوں نے کچھ بندے بھی رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے جو انہیں تازہ ریپورٹس دیتے ہیں اور وہ ویڈیو لگاتے ہیں ان کے خلاف میرے خلاف بھی لگائی ہیں میرے اپنے خلاف بھی لگائی ہیں مقلس صاحب کے خلاف بھی لگائی ہیں احمد بھائی کی خلاف سبا بھائی کے سب کے خلاف وہ لگاتے ہیں ویڈیو اور ان کے یہی کام ہے کہ کسی کا ریاکشن دینا اور اپنا یوٹیوب پہ نام کمانا یہی ان کا کام ہے کوئی بندہ ایسے ریاکشن سے تو کمیاب نہیں ہوتا کوئی اپنا محنت کرتا ہے بندہ اپنے بال پر آتا ہے یوٹیوب پہ نام کماتا ہے جیسے ہم نے کبھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں لگئی اور آج بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ مخلص صاحب کی بیماری کے ذمہ دار لوگ وہیں ہیں جنہوں نے ان کے خلاف ویڈیوز لگائی ہے سب کے خلاف لگاتے ہیں اگر مخلص صاحب کو اسی بات کی پریشانی تھی پہلے جب بیمار وہ نہیں تھے اسی بات کی تینشن تھی جو ان کے خلاف ویڈیو لگاتے ہیں انہوں نے ہی مخلص صاحب کو اس سال تک پہنچایا ہے انہوں نے اور دپریشن کے مریض ہو گئے تھے پہلے اسی سوچ ویچار میں ابھی ان کے یہ حالت ہے کہ وہ بول نہیں سکتے کسی کو پہنچاننے رہے ختم ہو چکا ہے تو یہ کس وجہ سے ہے کیوں ہے تو آج انہوں نے حقیقت بتایا ہے رات بابی نصیبان ہے کہ ایسے ایسے یوٹیوب بنائے جو خلاف ویڈیو لگاتے ہیں کہ مخلص یہ کر رہا ہے مخلص پلاک کر رہا ہے یہ کر رہا ہے درامے بازی ہو رہی ہے کوئی درامے بازی نہیں کرتے ہیں ہم لوگ نہ ہی وہ سباہے مت کرتے ہیں نہ ہی مخلص صاحب کوئی بھی درامے بازی نہیں کرتا بس یہ اپنے ویوز کے لئے بتانے کیا سے کیا کسی یوٹیوب کو بدنام کرنا ہے کیا سے کیا بولتے تھے کیا سے کیا لکھ دیتے ہیں تعمل پہ ایسے لوگوں کے نام رات بابی نصیبان نے مجھے بتائے کہ ان کے خلاف گروائی ہوگی فال مقدمہ ہوگا ان کو جہاں تک جیل بھی جانا پڑا تو بابی نصیبان نے فال حکم آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے خلاف آج جو ہے مقدمہ جاری ہوگا اور اگر میری بات میں یقین نہیں ہے تو آج ان کے خود کے بھی ویڈیو آئے گی والڈ آف مغلط چینل پہ وہ بھی آپ دیکھ لیں دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو تازہ ترین ریپورٹ یہی ہے کہ آج ان یوٹیوبروں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے جو کسی کے خلاف ویڈیو لگاتے ہیں مقدمہ بھی درج ہوگا انشاءاللہ اور مختلف سے بیمارے کے جمعہ دار بھی وہی لوگ ہیں یہی تازہ ترین ریپورٹ جو ہے مجھے ملی ہے رات اور باقی جو ہے کسی کے خلاف ویڈیو لگانا یہ کوئی اچھے بات نہیں ہے اور میں نے بھی آج کسی کے خلاف مطلب کے لگائی ہے تو میں نے کوئی غلط بات اس میں نہیں کی اور نہ ہی مجھے کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہ میری نہ کسی کے ساتھ میں کوئی جگرا کرتا ہوں نہ کوئی ذات دشمنی نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے میرے پر نہ ہی میں یہ خلاف ویڈیو لگانا چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھیں کہ یہ خلاف ویڈیو لگا رہا ہے آج کے لیکن نہیں مجھے جیسے ریپورٹ بتائی گئی ہے میں ویسے ہی بتا رہا ہوں اور وہ بھی مجھے یقین ہے دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کو کہ جو میں بتا رہا ہوں جو خلاف ویڈیو لگاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے لہذا بات جو تھی وہ میں نے کلیر کر دی ہے اور آگے دیکھیں کون سا مقدمہ ہوتا ہے اور کس کس کے نام آتے ہیں وہ سب پتہ چل جائے گا اور بہت جلد ہی یہ جو خلاف ویڈیو لگاتے ہیں بہت جلد میرے خیال میں یہ جیل کے پیچھے ہوں گے ان کے خلاف فول مقدمہ درج ہو رہا ہے بابی نے سبہ نے رات جو ہے فول رو رہی تھی پریشان تھی اور اتنی باتیں مجھے بتائیں کہ مجھے بھی دکھ لگا کہ یہ خلاف ویڈیو کیوں لگاتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے ہمارے گھاراتے ہماری ایک اچھی نوٹ کر کے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی بندہ ہے یہاں پر ریپورٹر جو ہماری ویڈیوز دیکھتا ہے اور ہمارے گھروں پر پہرہ دیتا ہے تو لہٰذا وہ ریپورٹ کرتا ہے انہیں کے خلاف ویڈیو لگائے ہیں آج ایسا یہ کر رہے ہیں فان یہ کر رہے ہیں مخلص یہ کر رہے ہیں ایسی باتوں سے نہ مجھے بھی بلکل غصہ آتے ہیں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں کسی کے خلاف بولنا کسی کو برنام کرنا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ایسے کسی کو اللہ ماف کرے آپ جو لگاتے ہیں وہ اللہ کو خود ہی جواب دیں گے لیکن فیلال جو ہے ان کے خلاف کروائی ہو رہی ہے مقدمہ ہو رہا ہے اور باقی تفصیل جو ہے ابو کبھی تھوڑی تفصیل پتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے میں ابو کو بلاتا ہوں جو بھی کروائی ہو رہی ہے جو بھی پسلہ ہو رہا ہے ان کو بھی شاید تھوڑی ڈیٹیل پتا ہے ابو کو بلاتا ہوں ابو بھی اس ڈیٹیل میں تھوڑا سا اپنی مطلب کے آواز اٹھائیں گے ابو کو بلالی ہے اور ابو جو ہے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو جن سے میں جانوں اور ابو جانتے ہیں کہ کچھ بندوں کو آفر بھی کی گئی ہے ابو کو نہ پتا ہے کہ کنے بندوں کو آفر کی گئی اور کتنے پیسو کے آفر کی گئی ہے وہ بھی ابو کو بتائیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ کئی بندوں کو ایسی آفر کی گئی ہیں کہ اتنی عزت خراب کریں ان کی کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہو جائیں اور مر جائیں خاص طور پر وہ ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں سپیشلی وہ عرفان ویلوگ والے ہیں ہاں جے وہ دوسرے ہیں دوسرے عرفان ویلوگ والے جو ہیں ان کو آفر کی گئی ہے وہ پروف موجود ہے اس وقت بھی سب کچھ موجود ہے تین لاکھ رپے کی آفر کی گئی کہ ان کے خلاف ویڈیو لگاؤ ان کے خلاف ہمیں ریپورٹیں دو یہ کرو وہ کرو یہ یوٹیوبر جو ہیں ریاکشن والے خاص طور پر ریاکشن والے جو ہیں ان کا مقصد ہے کہ یہ زندہ نہ رہیں اتنی ان کو پریشنائز کرو ان کے دو کیسز بنتے ہیں مجھے پتا ہے جو ہمارے باتجیت ہوئی ہے سارے کرو بھی کٹھے ہو گئے ہیں دو کیسز بنتے ہیں ایک پہلا حتہ کے عزت کا اور دوسرا جو ہے وہ ارادہ کتل کیونکہ وہ ساشیں بھی ہو رہی ہیں بندوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں آفر کی گئی کہ ان کو کتل کر دو ان کو مار دو وہ ثبوت میں موجود ہیں اور جو بھی ریاکشن دیتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں جو ان کو پریشنائز کرتے ہیں اسی وجہ سے مخلص صاحب کی طبیعت خراب ہوئی دیپریشن کے مریض ہو گئے چار پائی پہ پڑ گئے یہ مقدمہ تو دارج ہوں گے ٹوٹل پروف کے ساتھ اور یہ ذمہ دار وہی لوگ ہیں بلکل وہی لوگ ہیں جو خلاف فیڈیو لگاتے ہیں کسی کو بدنام کرنے پر تولے ہوا ہے ہر یوٹیوبر کے خلاف لگاتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے خلاف کسی بھی کام صحیح جا رہا ہے یوٹیوبر پہ وہ اپنا نام کمائے رہے ہیں تو ان کو کیا آکھ بنتا ہے کہ اس کو بدنام کرنا ہے ہر آلات میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات کو لے کر ہمیں لگا دیتے ہیں کہ آج اس نے یہ کر دیا آج اس نے وہ کر دیا کیا آکھ بنتا ہے ان کا ایسے لکھنے کا ان کی یہ ساسے ہو رہی ہیں جو مروانے کی آج ان کا مقدمہ دار جو ہو گئے انشاءاللہ ایسی ان کو سزا ملے گی جنگے بھر وہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ ان کے نام بس وہ کیا کہتے ہیں کہ جلاب چھوٹ جائیں گے آج ان کے ایسا خلاف مقدمہ ہو رہے ہیں اور ایسا حق نہیں بنتا ان کا کہ کسی کے خلاف مقدمہ یہ کریں ساشیں کریں مروائیں کسی کے خلاف ویڈیو لگائیں یہ ان کا حق نہیں بنتا ہمارے پاس پورے پروف موجود ہے تو پھر تو ساپ جائے رہے یہ پکڑ میں آئیں گے ضرور آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے یہ تین چار مہینے سے یہ چال رہا ہے سلسلہ یہ رییکشن دے رہے ہیں کسی کو گالیاں دیتے ہیں نہ کسی عورت کا دیان ہے نہ کسی مرد کا گالیاں دیتے رہتے ہیں لانتیں دیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں سب پروف موجود ہیں انہیں ویڈیوز کی وجہ سے جو ویڈیوز میں دیکھتے رہے ہیں مخلص صاحب انہیں کی وجہ سے وہ بار بار ڈپریشن کا مریض ہو رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہتے تھے یہی کہتے تھے یہ باتیں کیوں کرتے ہیں جب ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے ہیں نہ کسی کو گالی دیتے ہیں ہم اپنا محنت کر رہے ہیں غریب بندے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے ہم محنت کر رہے ہیں کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اسی وجہ سے وہ سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر وہ پریشان ہوئے ڈپریشن کا مریض بن گئے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بین بھائیوں سے کہ ان کا کیا حق بند ہے جب کوئی کسی کے خلاف نہیں لگاتا ہے اپنی محنت کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کیوں لگاتے ہیں کیا دشمنی ہے ان کی وہ سامنی ہے کیوں یہ سالچیں کر رہے ہیں کیوں یہ بندوں کو کٹھا کر رہے ہیں کہ ان کو خلاف لگاؤ ان کو مارو یہ کرو وہ کرو ان کی دشمنی بتائیں ہمیں سامنے آ کے جب یہ مقدمہ ہوگا وہ ان کو بلائے جائے گا سامنے آئیں گے عدالت جائیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جب ہم پر اوپیش کریں گے پوری سچائی جو سامنے آئے گی نا کہ دشمنی کیا ہے کس بات پر یہ خلاف ویڈیو لگاتے ہیں یہ اپنا چینل چلانے کے لئے لگاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لئے لگاتے ہیں یہ بھی سارے ساتھ سامنے آ جائے گی اور باقی جو مسئلہ کہ خلاف ویڈیو لگانا کیوں مطلب کہ ہے ہم نے کبھی کسی کے خلاف لگایا ہے اور ہم جیسے بھی کرتے ہیں اپنے محنت کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ یہ درامے بات ہیں یہ آج یہ دراما کر رہے ہیں آج وہ کر رہے ہیں اسی کا کیا حق بنتا ہے کہ ہمارے خلاف ہو آج اٹھے ہیں یہ تو دراما نہیں ہے جب مکلہ صاحب کو اس حالت میں پہنچا دیا یہ تو دراما نہیں ہے پھر بھی لوگ اس پہ بھی ابھی تک بھی ڈریکشن دے رہے ہیں ایسے ایسے دریکشن دے رہے ہیں کہ وہ لانتیں دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں نہ کسی عورت کا لیاد کرتے ہیں نہ مرد کا تو آپ کے خلاف بھی لگا دینا آپ نے تو کبھی کسی قسم کی باتیں نہیں کی میں نے بہت روکا ہے آپ کو کہ کسی کی خلاف بات ہے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے تو ان کو آپ سے کیا دشمنی پڑ گئی یہی ہے کہ آپ کو بھی یہی ڈریکشن کا مریض بنانا چاہتے ہیں ہم صاحب ملکہ اپنے خلاف ہمارے خلاف جو لگائی گئی ہیں جو ان کے خلاف لگائی گئی ہیں سباہ احمد کے خلاف لگائی گئی ہیں اسلام خان کے خلاف لگائی گئی ہیں اتنی ویڈیوز آئی ہیں اتنے میسیجز اتنے کومنٹس وہ سب موجود ہیں جو بھی جس کو آخرت کی گئی ہیں ان کے ریکارڈ بھی موجود ہیں ہمارے پاس ہم سب وہ دکھا گئے ہمیں جان دے کر بھی یہ مقدمہ لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ ہم مخلط صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ جیت کے دکھائیں گے مختلف آئی ڈی سے یہ کومنٹس کرتی ہیں مختلف آئی ڈی بنا کر وہ آفرت کرتے ہیں اکرام خان کو بھی آفرت کی گئی ارخان کو بھی آفرت کی گئی وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو آفرت کی گئی ان کے علاقے میں جو بھی بندے ہیں ان کے ان کے ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں وہ سارے ثبوت اکھڑے کر کے ہم مقدمہ کرا رہے ہیں اور نصیبہ بابی اس مقدمے کی سربلا ہے سب سے بڑے مطلب کے وہی ایکشن لے رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں سب سے ان کے حسن ہیں وہ تو ایکشن لیں گی بس ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں اور کسی کو جو کرنے کر لیں اب تو ان کے جلاب چھوٹیں گے جو خلاف ویڈیو لگتے ہیں اب حسیار ہو جائے بس ان کا جو حال ہونے والا یہ نہ پوچھیں سارے پروف موجود ہیں ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس تیل تیل لاکھ کی آفر کی گئی مکان بنوا دینے کی آفر کی گئی مخلص کمروانے کی سانسے ہو رہی ہیں بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کتے کلے ہم نے بس وہ حسیار ہیں یوٹیوبر جو کسی کے خلاف ویڈیو لگتے ہیں بلکل بلکل اربان یہ کا رہے وہ کا رہے آپ نے دیکھا کہ میں آسا کرتا ہوں آپ کو کتنی گالیاں دی گئی میں یہ ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کی آواز کے خلاف کتنے لگائی گئی اللہ کی دین ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی بنایا ہے جیسی شکل بنائی ہے یہ قرآن مجید میں بے آئے کسی کی شکل پہ کسی کی آواز پہ اطراز نہ کرو وہ اللہ کو دینے کے حق دار ہوں گے حساب دینے کے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں خود کو پتا ہے کہ دوپٹہ بھی سر پہ نہیں ہوتا جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسلمانی طریقہ یہ ہوتا ہے یہ پردے کی بات ہے چارچر بنگلے ہیں تو اپنے پاس رکھیں چارچر بنگلے کوئی مانگ تو نہیں رہے ان سے یہ تو خدا پوچھے گا جب ہمارے خلاف آواز اٹھائی گئی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا بیلکل جیسا بھی میرے خلاف باتیں کی گئی جیسا بھی بولا گیا ایربان ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے بولنے کی تمیز نہیں ہے بول نہیں سکتا پہلے آواز ٹھے کرو کرتا ہے یہ نشارے دیکھیں ہمارے پاس سب موجود یہ چوہا ہے یہ یہ کرتا ہے گالیاں دیتے رہے جو بھی بولتا رہے ہم نے کسی کی خلاف آواز نہیں اٹھائی تو پھر ان کا کیا حق بنتا ہے کہ مخلص صاحب کی خلاف ساتھ سے کرے ان کو مروانے کی ساتھ سے آفرے کی گئی اب تو ہمارے حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائے ہمارے خلاف جو بھی بولتا رہے ہم آواز نہیں اٹھائے وہ چار پائی پہ پڑ گیا مخلص صاحب لاؤس ٹیج پہ رہے ہیں پھر بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں ڈیلی کی ویڈیوز آ جاتی ہیں ڈیلی کی ویڈیوز آ جاتی ہیں تاکہ وہ ان کے گھر والے بھی بابی نسیبہ بھی سی ڈیپریشن کا مریض ہو گئی ہیں اسی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی ہیں ان کو اتنے انتہائی بخار ہے کہ چھوٹی نیرا دو تین دن سے مسلسل ربائی لئے جا رہے ہیں رات جتے افسوس کن باتیں کی ہے انہوں نے فون پہ اور میرا دل قطع ہے کہ نہ بھی جا کے ان کے خلاف ایکشن لو ہم جائیں گے ان کے ساتھ ہیں ہم مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا ہم غریب ہیں لیکن بغیرت نہیں ہیں جو ہمیں لوگ سمجھتے ہیں اور بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں مجھے یقین ہے کہ وہ بہن بھائی بھی ہمیں غلط نہیں سمجھیں گے اور یہ ہمارے ساتھ دیں گے غریب صاحب کو ٹھیک کروائیں گے انشاءاللہ بڑے سے بڑے ہسپٹل میں ان کا علاج ہوگا اور جو ان کے پیچھے لوگ ہیں نا مروانے کے ساتھ سے کر رہے ہیں ان کو تو ایسا انتقام دیں گے ہم کہ زندگی بھار وہ ابھی تو صاحب زہر ہے صاحب سامنے آگئے ہیں کہ وہی لوگ صاحب سے کر رہے ہیں اور وہی لوگ اس بیماری کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے تو پھر جو مقدمہ صاحب زہر ہے جو پروف کے ساتھ ہم جائیں گے تھانے یا دلک جائیں گے تو سامنے آ جائے گا انشاءاللہ آگئے کی رپورٹ پر انشاءاللہ دیتا رہے ہیں انشاءاللہ ضرور دیں گے